بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھی غم کبھی اچھی خبر کبھی بری خبر اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں دس روپے بیس پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے ڈیزل کی قیمت بھی کم کر دی گئی ہے لیکن بری خبر یہ کہ پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے اس سے بھی بری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں عام آدمیوں کے لیے عام افراد کے لیے گریلو سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں پانچ روپے بہتر پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے ہے اور یہ اضافہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک بار کے لیے بلکہ آئندہ جو آپ کو بجلی پر یونٹ پڑتی ہے اس کی مجبوری قیمت بڑھا دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی سنتوں کے لیے بجلی سستی کر دی گئی ہے ایک غیر ملکی فوڈ چین پر مشتل افراد نے حملہ کر دیا اور سملے میں ایس پی سیٹی زخمی ہو گئے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے بہت چیم گویاں ہو رہی ہیں میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کس طرح ایک نئی اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے تو اب پوری پکچر آپ کے سامنے آگئی ہوگی چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ شہداد گیبہ صاحب کی ایک تقریر جس میں وہ کہتے ہیں کہ بس اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ عدلیہ نے پورا زور لگا دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ میں مداخلت کو ختم کر دیں لیکن ایک طرف وہ عدلیہ میں مداخلت ختم کرنے کے دعوے کر رہے تو دوسری طرف ان کے سکینڈل بھی مندر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن بھی دو ریفرنس دائر کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں آڈیو لیگ کے معاملے پر بول پڑے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی آڈیو لیگ سپریم کورٹ سے نہیں ہوئی تو کیا یہ آڈیو لیگ توہین عدالت کے زمرے میں بھی نہیں آ رہی اس سے لگتا یوں ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو آڈیو لیگ جاری کی گئی تھی اس پر جج نراز نہیں ہے بلکہ خوش ہیں اور حکومت بھی اس پر کوئی بڑی تحقیقات کا ارادہ نہیں رکھتی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ آڈیو سپریم کورٹ سے لیگ نہیں ہوئی تو اس کے بعد صرف ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ یہ آڈیو آڈیالا جیل سے لیگ ہوئی ہو تو کیا آڈیالا جیل کے وہاں کے کسی افسر کے خلاف یا اس ویڈیو لنک کا احتمام کرنے والے کسی کی نیگلیجنس پر کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی فی الحال ذرائع خاموش ہے دو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ یہ آڈیو لیگ سپریم کورٹ سے نہیں ہوئی تو اسی پر اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوزشن لے لی ہے اور وہ کہتے ہے کہ یہ آڈیو لیگ جو ہے یہ سپریم کورٹ سے نہیں ہوئی اور آڈیو لیگ کے معاملے پر جسٹس اتن منللہ بھی بول پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا پیار عمران خان کے خیالات عوام تک پہنچے ہیں یہ پہنچنے ہی چاہیے تھے تو اس سے لگتا ہی ہوا کہ یہ آڈیو لیگ کا ریلیز ہونا اس میں کچھ ججوں کی مردی اور منشاہ بھی شامل ہے اور اس بات پر وہ خوش ہے کہ وہ اس تارے قضیعے کا حصہ ہے کیونکہ ججوں کے اوپر کوئی بات نہیں آ رہی اور وہ خود کو اس معاملے میں بہتر پوزشن میں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آڈیو لیگ ہونے سے سپریم کورٹ کا کچھ نہیں گیا لیکن عمران خان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ کیا پوزشن لینے کی کوشش کر رہے تھے اور کس طرح ججوں نے انہیں لا جواب کر دیا تو لگتا ہی ہوا کہ سپریم کورٹ فائدے میں رہی ہے اور عمران خان صاحب کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی ساریوئے کے بعد پاکستان کے اندر انقلاب آ جائے گا اور لوگ ان کے لیے باہر نکل آئیں گے لیکن لوگ باہر نہیں نکلے اسقلاب وزیراعظم شباز شریف آج قوم سے خطاب کریں گے انہیں کل یعنی جمعہ کروز قوم سے خطاب کر رہا تھا لیکن وہ خطاب موخر کر دیا گیا وزیراعظم نے حکومت کی سو تین کی کارکرن کی حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنے دورہ چین کے حوالے سے وہ عوام کو اعتماد میں لیں گے تو یہ خطاب آج کسی وقت بھی متوقع ہے سندھ اکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے اور اس بجٹ میں فضائی ٹکٹ جائدہ گاڑیوں اور تمام کاروباروں پر ٹیکس لگا دیا ہے جبکہ خدمات پر جی ایس ٹی کا نفاظ کر دیا گیا ہے سندھ اکومت اندرون ملک پرواز کے لیے ٹکٹ پر ڈھائی سو روپے وصول کرے گی جبکہ غیر ملکی پرواز کے ٹکٹ پر ایک ہزار روپے ٹیکس لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ سٹام ایکٹ اور جی ایس ٹی اور سروزز ایکٹ کے سمیت کئی قوانین میں ترمیم کی گئی ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ ریئر سٹیٹ پر زمینوں دکان یا پھر فلیٹس کی متعین قیمت پر دو فیصد ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے جبکہ الارمنٹ آرڈر یا تجدید پر پانچ ہزار روپے ٹیکس دینا ہوگا کسی بھی قسم کی پارٹنرشپ کرنے یا ختم کرنے کے معاہدے پر پانچ ہزار روپے سٹام ڈیوٹی وصول کی جائے گی یعنی ایگریمنٹ کے اوپر پانچ ہزار روپے کی سٹام ڈیوٹی چارج کی جائے گی یہ بھی تجویز ہے کہ انشورنس کی تجدید کرنے پر بھی سٹام ڈیوٹی لگا دی جائے اور سمندری جہاز کی انشورنس پر پانچ ہزار روپے صوبہ سندھ وصول کرے گا جبکہ تمام انشورنس بشمول امارت فصلوں اور املاک کی انشورنس لائف اور ہیلتھ انشورنس پر پانچ سو روپے ٹیکس لگانے کی تجویز ہے اس کے علاوہ غیر مترک املاک کا پاور آف اٹارنی دینے پر بھی پانچ ہزار کا سٹام پیپر جو ہے وہ لگایا جائے گا سندھ بجٹ میں تین ہزار سی سی اوپر والی کاروں اور ساڑھیں چار لاکھ ٹیکس اور دو ہزار سی سی گاڑی پر دو لاکھ سیتہ ہزار روپے آف املاک پانچ ہزار سی سی so of اپورٹٹ گاڑیوں پر ایک لاغ اور مقامی گاڑیوں پر جو دو ہزار سی سی کی ہو ان پر پانچ ہزار روپے اور پدرہ سو سی سی گاڑی پر پچیس ہزار روپے ٹیکس لینے کی تجویز ہے تمام پرفیشنس پر دو پر سلانہ ٹیکس لگانے کی تجویز پیچ کی گئی ہے اس کے علاوہ آہ تمام پیٹرول پرم سی اینجی سٹیشن ان سے بیس ہزار پر ٹیکس وصول کیا جائے گا فارم ہاؤس پرائیوٹ ہسپٹل کلینک گیسٹ ہاؤس ان سب کو ٹیکس نیٹ میں شامل کر لیا گیا ہے اور سروسز پر جی ایسٹی تیرہ پرسنٹ سے بڑھا کر پندرہ فیصد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ شادی حال ہوتل مینیمیٹ سروس ائرپورٹ سروس ویئر ہاؤس سمید کئی شعبے جہاں پہلے ہی ٹیکس لگا ہوا ہے وہاں بھی جی ایسٹی پندرہ فیصد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میڈیکل پریکٹیشنرز اور کنسلٹنٹ آہ ان کی خدمات پر بھی جی ایسٹی لگا دیا گیا ہے اسلامباد میں تحریک انصاف نے نیشنل پریس لب کے باہر عمران کی رہی کے لیے مظاہرہ کیا تو پولیس موقع پر پہنچ گئی اور پولیس کے ساتھ مڈبیر میں پی ٹی اے کے بہت سے لوگ گرفتار کر لیے گئے جن میں پی ٹی اسلامباد کے صدر آمر مغل سمیت آٹھ افراد شامل ہیں اور کریک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ پی ٹی اے کے کارکنان منتشر ہو گئے چند لوگ تھے جو عمران خان کی رہی کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے ملک بر میں جگہ جگہ عمران خان کی رہی کے لیے مظاہرہ کیے گئے لیکن اس میں مظاہرین کی تداجو ہے وہ آہ یعنی اتنی زیادہ نہیں تھی اسلامباد کے ایف ایٹ میں مشتل افراد نے میکناللڈ پر حملہ کر دیا حملہ آوروں نے میکناللڈ کے اندر بیٹوی خواتین کو نشانہ بنانے کوشش کی انہیں خراسہ کیا اور بعض ذرائے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا جبکہ جو مقامی ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے میکناللڈ کے اندر داخل ہونے سے مظاہرین کو روک دیا اور حملے میں ایس پی سٹی زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک پولیس اہلکار ایس پی کے سامنے آ کر اسے بچانے کوشش میں وہ بھی زخمی ہوا ہے لیکن پولیس جو ہے وہ میکناللڈ ریسٹوران کو بچانے میں کامیاب ہو گئی ہے ذرائے کہتے ہیں کہ حملہ آور جو ہے ان کا تعلق غزہ مارچ کے شرکہ سے تھا جو فلسطین کے حق میں بہت دنوں سے سلامباد کے اندر جو ہے وہ مقیم ہے بیٹے ہوئے ہیں تو آج کوشش کی گئی تھی کہ میکناللڈ کو جلا کر یا تباہ کر کر اس کو انٹرنیشنل خبروں کی زیند بنایا جا سکے لیکن پولیس نے اس کو کنٹرول کر لیا ایک اور اہم معاملہ سائی والٹیجنگ ہاؤسپنل میں آتش زندگی کے نتیجے میں دم گھڑے سے گیارہ بچوں کی ہلاکت کا معاملہ ہے ایک کچھ روز پہلے سائی وال میں یہ بڑا ہی ناخشکوار واقعہ پیش آیا تھا تو آج وزیر اللہ پنجاب مریم نواز وہاں پہنچیں اور پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں ایک اجلاس کی صدارت کی ڈاکٹروں سے گفتگو کی اور انہیں گیارہ بچوں کی ہلاکت سے متعلق انکوائری رپورٹ پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق آگ بجانے والے الات ایکسپائر ہو چکے تھے اور بطور ڈیکولیشن ہاؤسپنل میں موجود تھے کسی کو ان کا استعمال تک نہیں آتا تھا تو اس پر چیف مریم نواز نے کہا کہ وکوہ کے وقت آگ بجانے والے الات کا نہ ہونا یہ وہاں کی جو انتظامیاں ہیں ان کی نیگلیجنس ہے تو مریم نواز نے وہاں پہ جو محکمہ صحت کے لوگ تھے پرنسپل ٹیچنگ ہاؤسپنٹل تھے اور ڈاکٹر تھے جن کا رپورٹ میں نام تھا آہ ان پر سخت نرازگی اور برہمی کا اظہار کیا اور ہاؤسپنٹل پرنسپل میں چار بڑے افسران کو نوکری سے برخواست کر کے گرفتاری کا حکم دیا جنہیں پولیس نے خراست میں لے لیا اس کے بعد وہاں پہ ہنگامہ شروع ہو گیا ڈاکٹروں نے احتجاج کیا اور پھر پولیس پہنچ گئی اور پولیس اور ڈاکٹروں میں مطبیڑ ہوئی کہ ڈاکٹر زخمی ہوئے مظاہرین نے ان ڈاکٹر کو شدانی کوشبی کی ان میں پرنسپل میڈیکل کالج امران حسنہان ایم ایس اختر محبوب اور ای ایم ایس ڈاکٹر عثمان اور ایڈمن افسر ڈاکٹر عمر فروض یہ چاروں مینریمنٹ میں شامل تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہاں پہ ہنگامہ ہو گیا وزیر اللہ واپس لاہور پہنچ گئی اور ڈاکٹروں نے ٹیچنگ ہسپسال میں ہرتال کر دی کام بند کر دیا یونگ ڈاکٹر نے پورے مکل میں ہرتال کی کال دے دی اس کے بعد جو ہے وہ پھر پنجاب حکومن نے ڈاکٹروں کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہے اور پرسپل میڈیکل کالج ایم ایس اور جتنے لوگ گرفتار کیے تھے ان سب کو رات گئے رہا کر دیا گیا جس کے بعد ڈاکٹروں نے احتجاج ختم کر دیا تو یہ ایک بڑا ہی سینسٹیف قسم کا معاملہ تھا گیارہ بچوں کی جو موت ہوئی ہے اس میں ڈاکٹروں کی نیگلیجس بڑی واضح ہے لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹر بھی ایک آہ کارٹر بن چکے ہیں جس طرح وکیل ہے جس طرح اور صحافی بھی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ آہ جن کی کارٹرل ہے جو ایک ہو کر جب کھڑے ہو جائے تو پھر آہ ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا جب مریم انواز وہاں گئی تو ان بچوں کے والدین ان کے آگے پھوٹ پھوٹ کا روی اور بتایا کہ آہ کس طرح ان بچوں کی جو موت ہے وہ دم گھٹنے سے ہو گئی آگ لگنے سے وہ کوئی جگہ جہاں پر وہ بچے رکھے جاتے ہیں پیدائش کے بعد وہاں دھوان پھیل گیا تھا تو بہت سے بچوں کی وہاں پہ موت واقعہ ہو گئی تھی تو یہ بڑا ہی خوفناک واقعہ تھا لیکن اس پر آہ جو ریاکشن دیا ہے ڈاکٹر نے آہ وہ بھی کوئی بہت اچھا ریاکشن نہیں ہے اور وزیراعالہ نے چار افتران کو برخواست کرنے کا حکم دیا تھا گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا اور پھر انہیں آہ یہ حکم واپس لینا پڑا ہے چیف جسل لاہورہی کورٹ جو کل راولپنڈی گئے اور انہیں وہاں پر خطاب کیا آہ شہداد گیبہ صاحب اپلفٹ ہو گئے ہیں اب یہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کابینہ کمیٹی نے تین ججوں کی بقیدہ اپروول دے دی ہے آہ ان میں چیف جسل لاہورہی کورٹ چیف جسل سندھ آئی کورٹ اور اس کے علاوہ لاہورہی کورٹ کے ایک سینئر جج یہ تین جج سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں سترہ رکنی پینل اب ان تین ججوں کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا انہوں نے اسلامباد میں جہاں پر یہ وقالت کرتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک عرصے اسلامباد بار کا الیکشن میں انہوں نے لڑا اور اس کے بھی اہم عہدے دار رہے ہیں تو کل انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کے لیے جھد جھد کر رہی ہے اور یقین ہے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جل احتتام ہوگا مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر سب سے بڑا مسئلہ ہے تین نسلیں فیصلوں کا انتظار کرتی ہیں سائلین کا اس عدالتی نظام سے واسطہ پڑتا ہے یہ نظام کمزور افراد کے لیے بنایا گیا ہے آہ چیف جسل اور ایک کورٹ کا کہنا تھا کہ عدلیہ میں داروں کی مداخلت کی شکایت آتی رہتی ہیں دو تین نے پہلے بھی ایک جج نے شکایت کی تھی اور اس میں مداخلت کے سارے واقعات اس نے بیان کی ہیں لیکن اچھی بات یہ کہ جج نے کہا کہ وہ خوف زیادہ نہیں ہے وہ صرف چیف جسل کو بتانا چاہتا ہے ان کے علم میں لانا چاہتا ہے تو عدلیہ کو اس مداخلت کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنا ہے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا تو ملک شہزاد احمد صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ بہت ہی ایک یعنی لاؤڈ کلیر میسج لاہور آئی کورٹ کی جانب سے اور اس سے پہلے اسلام آئی کورٹ کے چھے ججوں نے عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے خط لکھا ہوا ہے اس کے سپریم کورٹ میں بقیدہ ہیرنگز ہو رہی ہے آہ سپریم کورٹ کے بعد جج بھی اس بات پر شکوا کناہ ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے چیف جسلس ہائی کورٹ کی اس تقریر کو بہت سے لوگوں نے آہ ان کی ذاتی تکلیف سے بھی تعبیر کیا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی اس تقریر کے پیچھے بھی بہت سارے آہ درد چھپے ہوئے ہیں بہت ساری تکلیفیں ہیں اور آہ ایک تکلیف تو یہ کہ ان کی ایک سامزادی کو دو افراد کی موت کا ذمہ دار ٹھہرہ جا رہا ہے پولیس ذرا ہی کہتی ہے کہ آہ ان کی سامزادی سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کچھ عرصہ پہلے اور آہ ایک آہ راول پنڈی کے سڑک پر رات گئے نامعلوم خاتون کی گاڑی کی ٹکر سے دو نوجوانوں کی موت ہو گئی تھی اور آہ جب پولیس خورا ناپ کی بھی پہنچی تو یہ خاتون کوئی اور نہیں تھی یہ موجودہ چیف جسل ہورائی کورٹ کی سامزادی تھی اور پھر انہوں نے اس معاملے کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی اور آہ فیصل آباد کے یہ دو مقتول نوجوان تھے ان کے گھروں تک جو ہے وہ آہ چیف جسل صاحب کے سامزادے گئے اور انہیں دھمکایا بھی لیکن ان کے وارثان دباؤ میں نہیں آئے آہ اب یہ کہتے کہ اگلیہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی اور خود ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ اپنی بیٹی کے آہ جو ہاتھوں جن نوجوانوں کی جان گئی تھی ان کے ورثہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں نکامی پر جو ہے وہ پھر پھٹ پڑے اور یہ مبینہ طور پر ان کے خلاف اس قسم کی جو انفرمیشن ہے اس اس کا سامنے آنا یہ ظاہر ہے یہ انفرمیشن عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی اور سے پہلے شاید مجھے اور آپ کو یہ علم بھی نہ ہو کے ان کی سامزادی جن کا نام شانزے بتایا جاتا ہے ان سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر اس معاملے کو جو ہے وہ ریپ اپ کرنے کوشش کی گئی جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو شہدار احمد صاحب جو ہے وہ آہ لاہور آئیکون کے چیف جسلس نہیں تھے ایک سینئر جج سے لیکن سینئر جج بھی جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے آہ اس وقت شاید وہ اپنے انجزبات کا اظہار نہیں کر پائے لیکن جب وہ بقاعدہ چیف جسلس بن گئے اور اختیارات سارے ان کے ہاتھ میں آگئے تو پھر اب ظاہر ہے آہ ان کا اس ضخم کو اس درد کو بیان کرنا بنتا ہے کہ آہ ٹھیک ہے بھی یہ ساڑے تھے تسی رحم نہیں کر دیتے اسی توڑے تھے رحم نہیں کرنا ان کی جو تقریر تھی وہ دراصل آہ ان کی تقریر نہیں لگ رہی تھی آہ ایک تو میں نے جو بتایا جو اسٹیبلشمنٹ بن رہی ہے نئی آہ جو کالے کوٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے کالے بھونڈوں کی اسٹیبلشمنٹ ہے آہ ویسے تو کالی بھیڑے کہا تھا پریمیسل نہیں لیکن انہوں نے خود مان لیا کہ ہم بھیڑے نہیں ہم بھونڈ ہیں تو اب وہ جو ایک طاقت کا نشاہ اور طاقتور ہونے کا نشاہ ہے آہ وہ تو زہر آپ کو ہر وقت جو ہے محسوس ہوتا ہے اور اس سے بڑا نشاہ کوئی نہیں ہے تو جب آپ چیف جسس کرسی بیڑی آتے تو وہ طاقت آٹومیٹکلی آپ کے پاس آتی ہے تو وہ غماز تھے اور ان کا اشارہ بھی جب وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ بڑی زبردست زحمت کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو آہ اس کا دباؤ رکنے کے لیے تو وہ پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ اکیلے نہیں ہے بلکہ عدلیہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ آہ جو وہ موجود ہے جو کہ پاور سیکنگ ہے جو اس بات پر متفق ہے کہ آہ ہونس راڈی واری اور اب وہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کے آہ ہم سے پوچھے بغیر کچھ نہ ہو ہمارے حکم کے بغیر کو پتہ نہ ہیلے اور ہمارے بغیر جو ہے آہ وہ حکومتیں بھی کچھ نہیں ہیں آہ اور فیصلے بھی ہمارے بغیر آہ نہیں ہو سکتے ہم چاہے تو پارلیمنٹ کے بنا گئے قانون ایک ٹھوکر میں اڑا کر پھینک دے تو یہ جو نشاہ ہے مزیراعظم کو گھر بیجنے کا حکومتوں کو گھر بیجنے کا یہ نشاہ جو ہے یہ کوئی معمولی نشاہ نہیں ہے اگر یہ نشاہ اس وقت چونکہ یہ نشاہ ملنا تھا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ حکومتوں کو گھر نہیں بیجنے لیکن وہ نشاہ ٹوٹ رہا ہے کہ کس طریقے سے حکومتوں کی پھینٹی لگائی جائے انہیں گھر بیجا جائے یا ان کو آہ گھٹنوں پر لیا جائے تو یہ بھی ایک نشاہ چل رہا ہے تو برحال اب ان کا معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا وہ سپریم کورٹ کے جاجے بن بھی جاتے ہیں تو ان کے خلاف دو ریفرنس اگر فائل ہو جاتے ہیں جو کہ الیکشن امیشن کر رہا ہے تو بڑی خطرناک بات ہے اور یہ کا فوری بات اس کے سماعت ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے الیکشن امیشن کی لاہورای کورٹ کے الیکشن ٹربورل تشکیر کرنے کے فیصلے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور جسس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ بیش جون کو یعنی یہ کا فوری بات جو پہلا آویلیبل آہ کوٹ ڈے ہے اس میں یہ سماعت ہونے جاری ہے اور آہ اس میں آہ اگر یہ سیٹر سائیڈ ہو جاتا ہے یعنی لاہورای کورٹ کا یہ فیصلہ جو الیکشن ٹربورل بنانے کا ہے یعنی بارہ جون کو لاہورای کورٹ نے آٹھ ٹربورل کی تشکیل کے اکامات جاری کیے تھے چیف جسٹس نے یہ ٹربورل بنائے تھے ان کے خلاف ہی ریفرنس جا رہا ہے اور ان کے خلاف ہی الیکشن کمیشن نے درخواست بھی دیا سپری کورٹ میں جو آہ ایکسیپٹ بھی ہو گئی ہے اور اگر یہ ٹربورل جو چیف جسٹس لاہورای کورٹ نے بنایا ہے یہ ان لیگل قرار پاتے ہیں یا ان کو روکا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے اور بڑی مشکلات ہوں گی کہ ایسا جج جو کہ ان لیگل ٹربورل بنانے کے دھندے میں ملوث ہے کیا اس کو سپریم کورٹ کا جاج ہونا چاہیے اور جو آہ کوٹ پوٹ رہے ہیں ان کا سینہ گزر یہ کہ اس معاملے میں سٹے آرڈ ہو جائے گا اور یہ جو چیف جسٹس لاہورای کورٹ جاتے جاتے آٹھ ٹربورل بنا کے گئے ہیں ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے گا اب یہ اس کے بعد آگے کہا جائے گے کیونکہ آہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریفرنس بھیجنے کا مواد کٹھا کر رہے ہیں اور ایک اور جج شاید کریم جنہوں نے حکم دیا تھا کہ ٹربنل بنائے جائیں ان کے خلاف بھی ریفرنس بھیجا جا رہا ہے تو بڑی مشکل ہو گئی ہے اور پھر ان کا یہ جو فیملی کا سکینڈل سامنے آیا ہے اس سے لگتا یوں کہ انہوں نے کوئی غلط پنگا لے لیا ہے آگے بڑھتے ہیں راول پینڈی میں اڈیالا اڈیالا جیل کے اندر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشا بی بی کے خلاف ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہو رہی تھی کہ مسلمی قنون کے رہنماء دانیل چودری جو وکیل بھی ہیں وہ عدالت میں موجود تھے سماعت کے دوران جب عمران خان کی نظر پڑی دانیل چودری پہ تو وہ غصے میں آگے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ممبر قومی اسمبلی باہر بیٹھے ہیں تو تم کیسے اندر آگے تو عمران خان کو اس بات پر روکا کہ آپ کون ہوتے ہیں آپ تو ملزم ہیں تو عمران خان صاحب کا اور ان کو دی گئی سہولیت کا نادہ آپ اس بات سے لگائیں کہ عمران خان کے کیس کی سماعت میں کوئی غیر متعلقہ آدمی نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے عمران خان صاحب کی اڈیالا جیل کے اندر بادشاہت جو ہے وہ پوری طرح قائم ہے دب دبا پوری طور پر قائم ہے وہ چاہے تو اس جیل کے اندر جو ہے وہ اپنی آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور باہر جو ہے وہ لوگوں میں بانٹتے پھریں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا ان کے پر کوئی توہین عدالت نہیں اور وہ کسی کی بھی سماعت میں موجودگی پر اعتراض کرتے ہیں کبھی آپ نے سنا کہ عدالت کے اندر آہ کہیں بھی باہر عام عدالت لگی ہو اور کوئی بندہ عدالت کی آہ سماعت سننے کے لیے پہنچے اور اس کو ملزم کہے کہ یہ کون ہوتا ہے میری کیس کی سماعت دیکھنے والا یا سننے والا تو ایسا نہیں ہوتا لیکن عمران خان صاحب کو پوری ازادی ہے انہوں نے غصہ کیا اور وہاں سے بیرسر دانیال کو نکلنا پڑا کیونکہ عمران خان نے لوگا پاتا تو بجٹ کے اثرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں نیپرا نے بجلی کی بنیادی ٹیرم میں یکم جولائی سے پانچ شپے بہتر پیسے فی یونٹ اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اضافہ سال بار کے لیے گا یعنی جولائی سے آپ جو بجلی کے بل آئیں گے ان میں یہ ضافہ لگ کر آئے گا تو بجلی کا اوسط بنیادی ٹیرم جو ہے وہ انتیس اشاریہ اسی پیسے سے بڑھا کر ساڑھے پینتیس روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے یعنی آپ جو بھی بل آئے گا آپ کو اس کا جو پر یونٹ عام آدمی کو پڑھ رہا ہے وہ ساڑھے پینتیس روپے ہے اب یہ فیصلہ کا بینہ جانے کرنا ہے کہ اس نے یہ قیمت مرحلہ وار بڑھانی ہے یا یک مشت بڑھانی ہے آہ لیکن حکومت نے آہ اسی کے دوران خاتم دائی کبر پر لات ماری اور آہ مدیرہ علم کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ سنتوں کے لیے بجلی قیمت میں دس روپے انتر پیسے کی کمی کر دی گئی ہے تو اب سنتکاروں کو جو بجلی کی قیمت ادا کرنا پڑے گی وہ چونتیس روپے نینامی پیسے فی یونٹ ہو گیا یعنی جو انڈسٹریل کمرشل یونٹ ہے اس کی پرائز چونتیس روپے نینامی پیسے ہے اور جو عام آدمی ہے میرے اور آپ جیسے ان کو ساڑھے پینتیس روپے فی یونٹ بجلی کا بل پڑے گا تو نیپرا نے سنتوں کے لیے بجلی قیمت میں دس روپے انتر پیسے کمی کی تجویز دی تھی جو کہ آہ پرائیم میرسر نے ایکسیپٹ کر لی اور پھر نیپرا نے پرائیم میرسر کو کہا کہ یہ کم جولائی سے پانچ روپے بہتر پیسے ہم بڑھا رہے ہیں عام آدمی کو پر تو پرائیم میرسر نے کہا کہ ویری گوڈ یہ بھی بڑھا دیں آپ تو یہاں پر یہ جو ہاتم تائی کی کمر پر نہیں لات پڑھ لی بلکہ یہ عام آدمی کی کمر پر لات پڑھ لی ہے امیر کے لیے بجلی سستی اور غریب کے لیے بجلی مہنگی تو کیا یہ کمپنی چل پائے گی کیا کنٹرول روم اسے سمال پائے گا تو سمال لے گا کیونکہ جن کی حکومت ہے وہ تو احتجاج کریں گے نہیں اور جو حکومت میں نہیں ہے وہ مرشد کے سہر میں مبتلا رہیں گے اور مرشد کے نظرے کنٹرول روم پر رہے ہیں اور وہاں سے سوچ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور باقی جو رہ گئی ہیں سیاسی جماعتیں جو کہ اقتدار میں بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں آہ ان کو پیغام دے دیا گیا ان کو بڑے صاحب کی طرف سے سمجھا دیا گیا اب بڑے صاحب کی طرف سمجھانے کا جو کام ہے وہ مدیر داخلہ موسر نکوی صاحب کے پاس ہے اس لیے عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو بڑے صاحب سے ہی ہوں گے تو بڑے صاحب کی جو ایک اسطلاح ہے وہ اب دونوں طرف سے چل رہی ہے اب بڑے صاحب نے موسر نکوی صاحب کو بھیجا مولانا فضل الرحمن کی طرف ان سے ملاقات کی انہوں نے آسفل زداری سے ملاقات کی انہوں نے کل بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی اور پھر سمجھا دیا گیا سمجھا دیا گیا کہ زیادہ آنکھیں لال پیلی نہیں کرنا یعنی پپو یار تنگ نہیں کرنا تنگ کرو گے تو خود تنگ ہو گے تو پیپل پارٹی کا معاملہ یہ کہ پیپل پارٹی تھوڑا آہ یعنی نراز ہے کہ معاہدے پورے نہیں کیا جا رہے آہ ہمیں پجاب میں کاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا بجڑ میں انہوں نے پائی کاؤٹ کیا بلاور بھٹو صاحب آئے نہیں تو یہ جو ٹینٹرم سے نخریں نخریں دکھائے گئے اس کا پھر علاج کیا گیا آہ بیچہ تو موسیلی نون کے خورم دستگیر نے کہا کہ وہ آہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور تھا ہم آہ پیپل پارٹی کو کابینہ ملانا چاہتے ہیں تو مدیرے داخلہ موسیل نکوی صاحب یہ کام کر رہے اب یہ کام موسیل نکوی صاحب کا تو ہے نہیں کہ وہ پیپل پارٹی اور آہ موسیلی نون کے درمیان جو ہے وہ اس قسم کی بات چیز تیک رہے کہ کس کو کتنی وزارتیں ملنی ہے یہ تو پی ایم ایل این اور پیوٹ پارٹی کا آبس میں اگریمنٹ ہے موسیل نکوی صاحب جو ہے وہ نمائندہ کنٹرول ٹاور سمجھ جاتے ہیں تو وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے سمجھا دیا ہے سمجھا یہ دیا کہ آپ نے بجٹ جو ہے وہ اپروو کرانا ہے اس میں زیادہ پنگیں نہیں لینا مولانا فضل الرمان کے ساتھ تو وزارتوں کا معاملہ نہیں ہے تو وہاں بھی وہ پہنچ گئے ہیں کل شباشیو بھی گئے تھے تو پہلے شباشیو ملے اس کے بعد موسیل نکوی صاحب ملے تو لگتا یوں ہے کہ کچھ باتیں شباشیو صاحب سے مولانا فضل الرمان نے کی ہے اور پھر وہ باتیں جو ہے وہ بڑے صاحب تک گئی ہیں اور پھر بڑے صاحب نے بھیجا ہے موسیل نکوی صاحب کو جا کے ہاں یا نہ میں جواب دے ہو اب پتہ نہیں وہ کیا باتیں ہیں کیا باتیں نہیں ہیں لیکن مظاہر ہے موسیل نکوی صاحب کا وہاں پہ جانا ان سے رابطہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ بڑے صاحب کا بھی ان کو پیغام پہنچا دیا گیا تو پاکستان جو ہے وہ 2020 ویلڈ کپ سے آؤٹ ہو گیا امریکہ اور آئرلینڈ کا میچ بارش کی نظر ہو گیا بڑی دعائیں مانگی کہ اللہ کرے میچ ہو جائے اور میچ ہو جاتا تو آئرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ امریکہ سے فار بیٹر ہے وہ جی سکتی تھی اگر آئرلینڈ جی جاتی اور ہم آئرلینڈ کے خلاف میچ جی جاتے تو پاکستان اگلے راؤن میں جا سکتا تھا سپر ایٹ مرحلے میں پہنچ سکتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نیتوں کا جو پھل ہے وہ مل جاتا ہے جیسی نیت آہ ویسا اس کا پھل جیسی کرنی ویسی بھرنی تو پاکستانی ٹیم جو پچھلے آہ کچھ عرصے سے سیاست کا شکار ہے گروپ بندی کا شکار ہے اور اس میں میرٹ سے ہٹ کر آہ کھلاڑی لیے جا رہے ہیں اور پھر منیجمنٹ بھی آہ اسی طرح کی ہے یعنی جیسی کو کو ویسی کو کو بچے صرف کرکٹ ٹیم کا معاملہ نہیں ہے اگر آپ دو سالوں میں تین سربراہ بدلیں گے پوری منیجمنٹ بدلیں گے اور پھر آپ کا چیرمنٹ جو ہے وہ ہر کھلاڑی سے پرسنل ملنے پہنچ جائے گا جیسے وہ ٹینر ہوتا ہے تو پھر کھلاڑیوں کا جو آہ ڈسپلن ہے وہ خراب ہوتا ہے کرکٹ جو ہے وہ بہت ڈسپلن گیم ہے لیکن اگر کرکٹ میں ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر وہ کرکٹ کرکٹ نہیں رہے گی ہمارے لیے ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ جو ہے وہ آج ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جو اس وقت ٹیم میں ہمیں سپرسٹرہ نظر آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا کیریئر بھی آہ ریپ اپ ہو گیا تو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے مناقات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گرد نا کے لوگوں کو بہت خیار لکھئے